میرے پیارے بہن مجھو مطرو کیسے ہو اب آج ہم بات کرنے والے چوب صرف کے بارے میں نہیں صرف کے کیا فائدہ کا نقصان استعمال پورجان کر جانے والے ہو چلے دوستو بڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو یہ دی آپ کو سوکی خانسی ہے آپ اس میں بھی اس صرف کو لے سکتے ہو یا پھر گلے میں خراس ہوتی ہو خراس ہونے کے قارن گلے میں درد ہوتا ہو اس میں بھی آپ اس صرف کو لے سکتے ہو یا دوستو آپ کو جکھام ہوتا ہو اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر نزلہ الرجی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یعنی کی گلے میں اچھنگ سی ہوتا ہی ہو الرجی سی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر ناک سے پانی آنا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اور یا پھر یدی دوستو آپ کو خانستے ہوئے چھیک آنا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو تو دوستو یہ دکت آپ کو جب ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ دھروم پان یا کسی گھٹکے کا سیون کرتے ہیں اور اس کے سیون کرنے سے آپ کے گلے میں الرجی ہو گئی ہو یا بار بار خانسی ہو گئے ہو اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو آپ کے آنکھوں سے پانی آنا چھیکتے ہوئے اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا خانستے وقت گلے میں درد ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو سوکھی خانسی ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو گلے میں اشنگ ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو دوستو خانسی کے ساتھ ساتھ ناک بند ہو جانا رہینیٹس ہو جانا جیسے ہم نزلہ بھی بولتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا سوکی خانسی کے ساتھ ساتھ خام ہو جاتا ہے دوستو یہ ان پرکار کی سوکی خانسی میں کام کرتا ہے یدی دوستو آپ کو کسی بھی طرح کی سوکی خانسی ہو اس میں بھی آپ اس صرف کو لے سکتے ہو یا پھر آپ کو چھیکتے چھیکتے آپ تھک گئے ہیں آپ کی خانسی نہیں جا رہی ہے سو کی خانسی نہیں جا رہی ہے تو دوستو اگر آپ اس سرپ کو لوگے تو آپ کی خانسی دور ہو جائے گی دوستو اب ہم اس سرپ کے یوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ ہمیں اسے کب کیسے اور کیوں نہیں لینا شاہیے اس سرپ کو کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر کھانے کھانے کے بعد بھی آپ اس کو لے سکتے ہو عام طور پر دوستو یہ چھ سال سے لے کر بارہ سال کے بچوں کو ڈوکٹر پانچ میلی لیٹر دو بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور بارہ سال سے لے کر سترہ سال کے بچوں کو ڈوکٹر پانچ میلی لیٹر اس سرب کو دن میں تین بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور اٹھارہ سال سے ادھک عمر کے ویقتی کو ڈوکٹر دس میلی لیٹر اس سرب کو دن میں دو سے لے کر تین بار لینے کی صلاح دے سکتے ہیں دوستو اس سرپ کی ڈوز عمر سریر کے وجن اور مریج کی کنڈیشن اور مریج کی استدی کے اکورڈنگ اور ویقتیوں کی بیماری گنبھیرتہ کے آدھار پر کچھ ویقتیوں میں اس کی ڈوز الگ ہو سکتی ہے اس لیے اس سرپ کو لینے سے پہلے ڈوکٹر سے پرامرس لینا چاہیے کیونکہ دوستو جان ہے تو جاہاں ہے ورنہ سم مٹی سمان ہے دوستو اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے تو اس کی کچھ خاص کر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی سامانی طور پر کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے مو سے سوکھا پن ہونا، جھوک نہ لگنا، سردرد ہونا، سرچکرانا، کان محسوس ہونا، نیند آنا، قبض ہونا، الٹی ہونا، الٹی آنے کے ساتھ ساتھ ہی مچلانا یا پھر الٹی آنے کا من ہونا دوستو ایک بات آپ کو خاص کرتے دھیان رکھنی ہے کوئی بھی دھوا، اسی بھی طرح کی دھوا بینہ ڈاکٹر کی صلاح کے نئی لانی شاہی ہے کیونکہ جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمانے ہیں دوستو یدی آپ کو کچھ ان میں سے سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں تو ترنت اس سرپ کو لینا بند کر دے گھبرائے نہیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو یہ تو دوستو یدی چھوپ زیر آپ کی ایفٹ انفرمیشن سل جانگا ہے دوستو اگر آپ ہمیں شیل پڑھنے ہیں تو شینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں